ہلو آئی ام حارس آپ کا ریل سٹیٹ کنسلٹ ہے اور آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بریف کروں گا انویسٹر ویزے اور گولڈن ویزے کے بارے میں اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں تو اگر آپ دبائی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کی بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ انویسٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں انویسٹر ویزے کے بارے میں جو بریفنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو دبائی کے اندر سیون ہنڈرڈ ففٹی کے میں پراپٹی بائی کرنی اتنی انویسٹر کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اپنا انویسٹر ویزے لینے کے لیے اور انویسٹر ویزے کے ساتھ آپ کو ریزیڈنٹ پرمنٹ ڈلتا ہے تین سال کا پلس آپ کی فیملی کو سپانسرشپ ملتی ہے آپ اپنی فیملی کے بھی ریزیڈنٹ پرمنٹس لے سکتے ہیں سیکنڈ ٹنگ کے آپ گولن ویزے اپلائی کرتے ہیں اور گولن ویزے کے اندر جو آپ کی انویسٹر ویلیو ہے وہ ہے اپروکسیمیٹی ٹو ملین درہم تک اب جب اس وقت آپ ٹو ملین درہم کی انویسٹر ویلیو کے اندر کرتے ہیں تو اس کے ایک انسٹر آپ کو بہت سارے بینیفیٹس ملتے ہیں لائک آپ جس کو پراپٹی بائی کر لیتے ہیں پراپٹی بائی کرنے کے ساتھ آپ کو اپنا ریزیڈنٹ کارڈ یہاں پر ریزیڈنٹس لیزہ ملتا ہے آپ کو ایمیرٹس آئیڈی ملتی ہے آپ کی فیملی کے لیے آپ کو ایمیرٹس آئیڈی ملتی ہیں ان کے ریزیڈنس پر مل جاتے ہیں آپ اپنی پوری فیملی کو موگ آن کر سکتے ہیں سیٹل داؤن کر سکتے ہیں پھر اس کے بہت سارے ملٹیپل بینیفیٹس ہیں لائک آپ کے پاس جس اپ ایمیرٹس آئیڈی آ جاتا ہے تو آپ بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر ایلیجیبل ہو جاتے ہیں انٹری کے لیے کے مطلب آپ روزے کی ضرورتی ہیں یور ایسے کے ساتھ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کار پانانسیم کروا سکتے ہیں موڈ گیج کروا سکتے ہیں پلس آپ یہاں پہ اپنا پروفیشنل لائسنس آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں جبکہ باقی کنٹریز میں آپ کو لانگ پر ایلیجیزوں کے ساتھ یا ریزیڈنس پرمنٹ کے ساتھ ورک پرمنٹ نہیں ملتا تو اس کے اندر آلیڈی انکلوڈیڈ ہوتا ہے آپ ورک کر سکتے ہیں آپ کی فیمل نیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے لائک آپ نے پروپرٹیز بائی کی ہیں اس پروپرٹی بائی کرنے کے ساتھ آپ کو ویزا بھی مل گیا ہے ریزیڈنسی بھی مل گی اور اس پروپرٹی کے اگینس آپ کو جو آپ کی اپنی ہونرشپ ہوتی ہے آپ کے اپنے ہونرشپ پر چال رہی ہوتی ہے آپ کو رینٹل انکم بھی آتے ہیں رینٹل انکم اپروکسیمیٹل یہاں پہ 8% سے ویری کرتی ہیں تیل 12% تک تو اتنا روائی آپ کو روٹین میں ملتے ہیں میرم 8% چلتا ہے جو آپ کو ایک انکم جنریٹ کرتا ہے پلس اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرائیس اپریزیشن جو پروپرٹی اپریشیائٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو انکرمنٹ ملتا ہے فائدہ ہوتا ہے اور مزید بہت سارے اس میں آپ کو فیسلٹیز کرتی ہے گورنمنٹ آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیٹ کرتی ہے بڑے رسپیکل طریقے سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایزا ان انویسٹر دبائی چلتے ہیں دبائی آپ کو بتا ہے کہ ایک چینٹرل ہب ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں دبائی سے ہوتی ہے تو اس اپرچونٹی کو جو گورنمنٹ نے بھی فارننرز کے لیے دی ہوئی ہے اویل کریں انویسمنٹ کریں اور اپنی ویزے حاصل کریں فردر کوئی آپ کو نٹیل سے ہی ہے انفرمیشن سے ہی ہے تو یہ فیل فری کانٹیکٹ بھی نہیں آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واتس ایپ کے اوپر کال کے اوپر اور بریفنگ لے سکتے ہیں اور ہم لوگوں کی کمپنی جو ہے آپ کو اے ڈو زی پروسس پروپٹی لے کے دینا اس کو رینٹ آؤٹ کرنا اس کی منجمنٹ کرنا آپ کے ویزے کے پروسس آپ کے فیملی کے ویزے پروسس یہ ساری فیسلٹیز ہم لوگوں کی کمپنیاں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تینکیو اپنا خیال رکھیں